بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویوئیز پروگرام وان ایٹی ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز ہمارے آج کے مہمان ہیں چیف ٹرافک آفیسر لہور سوہیل چوہدری صاحب آئی ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جو سوہیل صاحب ویلکم توی دو شو سب سے پہلے تو آپ کو حج کی بھی مبارک ہو لگ رہے ہیں ابھی ابھی آپ ریسنٹلی واپس آئے ہیں بس تکیبہ نے ایک ویک ہویا ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے آپ کا بہت شکریہ سوہیل صاحب سٹارٹنگ بھی وارڈنز کا جو آپ کا نظام ہے جب یہ آج سے کوئی چھ سات سال پہلے شاید دوزار سات میں غالباً ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی جب یہ انٹروڈیوز کیا گیا سب لوگ بڑے خوش تھے کہ بڑی ایک پولائٹ ویل پیڈ ایجوکیٹڈ سمارٹ آفیسرز ایک فورس بنائی گئی ہے بٹ آہستہ ہیسا ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی وہی الگیشنز جو باقی پوریس پہ ہیں کہ کرپشن کی الگیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ کسی سے لے کے چھوڑ دی ہے یہ کیا وجہ بنی ہے دیکھیں احمد ہم سارے ہی سوسائٹی کا پارٹ ہیں ہمارے ہی بھائی بہن مختلف شعبوں میں ہوتے ہیں ایک آرمی میں ہیں ایک اکیل ہیں پولیس میں ہیں تو ایسا سوسائٹی یہ ریفلیکشن ہے ایک سوسائٹی کا وارڈنز بائی ان لارج ان کی جس طرح کی ٹریننگ ان کی ہوئی جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی بائی ان لارج ان کے ان توقعات پورے اترتے ہیں لیکن اس پوسیبیلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کرپشن فری بلکل ہیں جو جو سوسائٹی کا حال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی حال ان کا ہوگیا ہے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی آپ ان کا انٹریکشن پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اپنے گھروں میں لوگوں میں ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ کی اس بات سے ملنا بیکن سوسائٹی کے اوپر تو لوگوں کا خیالت ایک ڈیفرنٹ ایک چینج آئی ہے یہ ہے بلکل چینج ان میں ہے ابھی بھی بائی ان لارج لوگوں کا یہ ویو ہے کہ وارڈنز اتنی ہی میند ایفیشنسی سے کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو کمپیریٹیولی اس فیز سے دیکھا جائے آج اس میں دیکھا جائے تو کچھ عوامل ایسے ہیں جن کو ہم پر پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے کہ جن کی وجہ سے شاید ان کی ایفیشنسی کا وہ میار نہ ہو جو کہ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے دپارٹمنٹ ہم ٹرافک پولیس زیرو ٹولنس ہے اس وقت بھی اور آج بھی ہے کرپشن پہ ہم کسی بھی حد تک ان کو ٹولیٹ نہیں کرتے کوئی بھی دپارٹمنٹ سویل سب کندون تو نہیں کرتی ٹولرنس تو تمام دپارٹمنٹ میں سرکار کی دیکھیں ٹرافک یا پولیس دپارٹمنٹ میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ایف آئی آر کا ہے تو ہمارے وارڈنس کی اوپر ہم ڈسمس کرنا ایک ایلیمنٹ ان کی جو ٹریننگ تھی ان کی جو ایفیشنسی تھی وہ کسی بھی اگر آپ کمپیرٹیو دیکھیں لہور کے وارڈنس کی دوسرے زنوں سے تو بھی بہتر ہے اور ویدن اگر آپ ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے دو حالات اتنے کنڈیوسیو نہیں ہیں بھی چلے وہ اب اس کی ریزنز دسکاس کرتے ہیں آگے چل کے اور دیکھتے ہیں سویل سب کہ ریسنٹلی بہت زیادہ انسیڈنسز ہونا شروع ہو گئے ہیں جبکہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا پبلک کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے احمد میں اس چیز کو اس طرح ویو کرتا ہوں کہ جب ان کو ایک سٹرس دیا جاتا ہے کہ آپ نے اخلاق اور ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے تو اس میں پھر ہم جب دوسرے سائٹ کو دیکھتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اگر کسی بندے کا چلان یہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب لوگ کسی آرگومنٹ میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹ میں کوئی نہ کوئی ایک کی غلطی کسی کے انڈ پہ ہوتی ہے جس میں کہ بہت سارے انسیننس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا یہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں تو اس میں میں نے خود کیونکہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو کہ سیٹی آفیس خود انکوار کرتا ہے میں خود اس کی انکواری بھی کرتا ہوں تو مجھے کئی انسیننس میں ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ چلان کرانے میں اپنی یا غلطی ماننے میں کسی چیز میں بحث میں اتنا زیادہ علچ جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک آرگومنٹ ایک نیگٹیف سائٹ پہ چالا جاتا ہے لیکن اس پوسیبلیٹی کو پہ رول آٹ نہیں کی جاتا کہ کئی دفعہ وارڈن بھی اس چیز کو آپ ان کی ٹریننگ وغیرہ نہیں آپ کرواتے جب ریکروٹ کرتے ہیں کہ یہ پبلک انٹریکشن ان کا ہونا ہی پبلک انٹریکشن ہے تو یہ سڑک پہ کھڑے ہیں ہر وقت لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے دیکھیں بالکل ایسی بات صحیح ہے آپ کی ان کو جو سٹریس منیجمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کی ٹریننگ بھی سپیچیز میں کی جاتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بائی ان لارج لہور میں دن میں تقریباً آٹھ آٹھ ہزار سات ہزار یا اس کے قریب چلان ہوتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ لہور میں جو کمیوٹرز ہیں اور لہور میں جو ٹریولنگ ہے بہت زیادہ ایک کروڑ سے عبادی زیادہ ہے لیکن جو ان انفلیکس ہوتا ہے لہور میں آنا جانا وہ اس کو تقریباً ایک کروڑ سے بہت زیادہ ہو جاتا تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں آٹھ ہزار سات ہزار ایک ایوریج چلان میں اگر دن میں ایک یا دو یا تین انسیڈنٹ ہو جائیں تو یہ بہت ہی منیمل سائٹ پہ ہیں بہت آپ کے خیال میں اگر آپ ویسے دیکھیں کہ روز اگر تین انسیڈنسز ہوں جہاں پہ عوام سے لڑے ہیں اور جھگڑے ہیں وہ آپ کے خیال میں کافی نہیں ہے نمبر آپ اس چیز کو اگر لارجر پرسپیکٹر میں دیکھیں کہ جھگڑا آرگومنٹ میں نے باقی دنیا سے کمپیر کر لیں کہاں پہ اس طرح لڑائیوں ہوتی ہیں دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے اس میں آپ کیونکہ آپ کا ایک بیگرانڈ لائر فٹیلٹی سے ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایویڈنس میں اگر آپ دیکھیں تو ایویڈنس کیوں کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس وہ کیمراز نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی کہ جس میں انکواری میں جا کے اس کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ موٹر وے کی مثال لیں تو موٹر وے پہ اگر آپ کسی کا چران ہوتے ہو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کے اوپر یہ تھا اور اگر آرگومنٹ ڈیبلپ ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھ لیں تو اس پہ آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں انفرچنیٹی یہ آرگومنٹ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ایویڈنچل ویلیو جو ہے یہ ایویڈنس نہیں ہوتا جس کی بیس پہ ایویڈنس ایک سائٹ پہ نہیں ہوتی تو آرگومنٹ ایک نیگٹیو سائٹ پہ لیکن یہ دیکھیں یہ ساری لیمیٹیشنز تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ٹیمپرمنٹ بھی کیا ہے اس ملک میں اس شہر میں لوگوں کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے ان کے ایکسپیکٹیشنز کی ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہے تو اس کو تو سامنے رکھ کے یہ آپ نے آگے چلنا ہے دیکھیں میں اگر اٹھتی سو کے قریب ہمارے بارڈنز ہیں اور بائن لارڈ فورس ملا کے تقریب ان بیالی سو ہے تو میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ان کا جو پبلک انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں ان کی بائن لارڈ کمپلینٹس بہت منیمم ہیں لیکن کمپلینٹس آپ کی بات کوئی آگے کمپلینٹس ضرور ہیں ان کو ہم ایڈریس بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم ان کے سپیشل کورسیز بھی کرائے جاتے ہیں اخلاق کے اوپر بھی توجہ ہے بکوز یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ان کے ساتھ لڑائی اس ساتھ تک چلی گئے کہ آپ اس کو دستو گرمانا عوام میں تو لڑنا ہے عوام میں تو لوگوں کی اس ملک میں ایک عادت ہے کہ ایک طبیعت ہے لوگوں کی شہر میں ان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا برداشت کرتے بھی ہیں بلکل کرتے ہیں اور بہت سارے انسیدنس میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے سٹیج میں بھی لوگ آ جاتے ہیں جن میں گالی گروچ پی ہے لیکن یہ برداشت ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا نا ہم انسان بھی ہیں ہم وارڈنز یا پولیس افسر کے ساتھ ہم انسان بھی ہیں اور انسان کی ڈیفرنٹ فیکٹرز میں ہوتے ہوئے کہیں ایک سپلٹ آف سیکنڈ میں ایک نیگٹیب اس کا بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بہت کام ضرور ہیں لیکن ان کو آپ اس کو ٹریننگ وغیرہ بھی ان کی انسان لائنز پر کراتے رہتے ہیں جی کراتے ہیں ہمارے ریفریشر کورسز بھی ہوتے ہیں ہمارے ان سرویس کورسز بھی ہیں اور ان میں ہم ان کی بہت زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آفیسرز کا ان کے ساتھ انٹریکشنز زیادہ کریں اور انہیں سمجھائیں لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتے ہیں یہ آئے کب تے وارڈنز آپ کے انٹرڈیوز کب ہوا تھا ان کا نظام یہ ٹوزنان سکس میں ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی اس وقت دو آدار تیرہ میں ہم بیٹھے ہیں جی ہاں ٹوزنان سکس میں یہ آئے اور ٹوزنان سیونن میں ریکروٹ ہو کے یہ فارملی ہے اس سال میں آپ نے ان کا کوئی سرویس ٹرکچر بنا لی ہے ابھی تک جی ہاں میں الحمدللہ اس چیز میں بڑا پرائیڈ فیل کرتا ہوں کہ جو ان کی پرموشن پانچ سال کے بعد ہونی تھی جو کسی وجہ سے نہ ہو سکی ابھی تک ان کی پرموشن ایک دفعہ بھی کسی کی کوئی پرموشنز نہیں ہوئی جی نہیں ہو سکی اس کے کچھ فیکٹرز تھے لیکن ان کو الحمدللہ ہمارے جو پریزنٹ آئی جی ہیں خان بیگ صاحب انہوں نے ایک بہت انیشیٹیو یہ بڑا لیا اور انہوں نے مجھے اس چیز میں ٹاسک کیا کہ ان کا سلیبس بنایا جائے ان کا نوٹفکیشن پھر میں نے کروایا اور ان کی جو نہ صرف ان سے مراد ہے کہ جتنے بھی پانچ بڑے شہروں میں وارڈنز ہیں ان کا ہم نے ایک اپرووڈ سلیبس میں نے بنا کے آج جی صاحب سے اپرووڈ کرایا اور ایک کمیٹی آج جی صاحب نے بنا دی ان کی سنیورٹی کے ایشیوز کچھ تھے آپ نے کچھ عرصے میں سنا ہوگا کہ ہم نے ان کو پریفائی ایرز بھی دی ہیں وہ ایشیوز ایڈریس ہوگی ہے ہماری سنیورٹی لسٹ فائنل ہوگی ہے وہ آج جی صاحب کے پاس بجوا دی گئی ہے اب کسی بھی وقت ان کا پرموشن کورس شروع ان کے شارٹ لسٹنگ بھی ہوگی ہے آپ نے کورس پہ پہلے بھی کچھ پانچ شئے اپنے آفیسرز بھیجے تھے ایک دفعہ اگلے دن ہی شاید واپس بھی بڑھا لیا ایسے تھا کہ observation بڑی ویلڈ تھی کہ جو ہمارے 279 وارڈن جو dismiss کیے گئے تھے ان کی سنیورٹی جب ہم نے determine کرنی تھی ان کو dismiss کرنے کے بعد تو پھر اس کو سنیورٹی کو ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ تمام جو ابھی پریزنٹ ہیں ان کی بندری discrepancy تو کوئی نہیں اور اس کے بعد پھر پانچوں ازلاکی دیکھنی تھی تو اب حالیٰم دلہ وہ چیزیں سٹل ہو چکے یہ تو سنیورٹی میں ایشو ہے کہ اگر فریش رکروپمنٹ ہوئی تھی فریش فورس بنی تھی تو اب difficulty آتی کیا سنیورٹی نکالنے میں دیکھیں ایک confirmation ایک چیز ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بعد ان کو جب promote کرنا ہے تو یہ as a warden confirm ہونا پہلے ضروری ہے ان پانچ سال کی service کے بعد جب ان کو confirm کیا گیا تو اس کے ایک standard کوئی parameters تھے جن میں یہ تھا کہ ان کو کوئی major punishment نہ میری ہو 2012 تھا اور اس کے علاوہ پانچ minor punishments نہ ہو ان میں کچھ یہ دیکھا گیا تھا کہ کچھ ملی بغت ہمارے جو wardens ہیں اور جو ہمارا staff ہے ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی punishments کو eliminate کر دیا یا اپنی seniority میں that means کہ department میں checks and balances نہیں ہیں کہ اگر یہ آپ کا ہی record تھا جس کے ساتھ انہوں نے کھیلا پھر دیکھیں department میں بہت سارا عملہ ایسا ہے جو clerical staff بھی ہے جو کہ ان چیزوں کو handle کرتا ہے مختلف stages پہ ان کی punishment جب یہ dismiss ہوئے یا ابھی کیے ہیں انہوں نے اپنے وہ کیا گیا کہ ان کو temper کیا گیا اور پھر ایک اور اس میں تھا کہ ایک ہی seniority کے ہیں ایک ہی دن recruit ہوں ہیں اس میں پھر یہ تھا کہ جس کی date of birth میں وہ سینئر ان ایج ہو جی ہاں وہ ہے انہوں نے اپنی date of birth کو بھی amend کر آیا گیا تو یہ departmental یہ ہی پھر ہم نے check کیا ہے اس کو اور یہ تمام چیزیں discrepancy آئیں لیکن recruitment کے بعد کچھ check نہیں ہوا تھا دیکھیں recruitment کے مطابق اس پر ان کے documents جو لیے گئے انہیں کی base پہ پانچ سال جمعید کی confirmation ہونی تھی انہوں نے اپنی temper کیا جو پھر میں نے committee بنا کے ان کو check کیا اور ان تمام کے خلاف پھر ہم نے ایک legal action دیا اب کیونکہ وہ تمام metal sorted ہو چکی ہیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ کسی بھی دن کا seniority course شروع جائے گا تین میں نے کہا یہ course ہے syllabus میں نے design کر کے approve کرا لیا ہے اب انشاءاللہ بڑا نئے style پہ ہم ان کو stress management workplace ethics جو آپ بات کر رہے ہیں جو public سے ان کا interaction ہے وہ ان کو پڑھائے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے international best practices they will be recruited as promoted as what as inspectors as inspectors as inspectors پانچ سال کے بعد انسپیکٹر مطلب چھے سات سال کے بعد انسپیکٹر بنیں گے یہ جو career آپ ان کو اپنا آگے نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں یہ attractive career ہے کسی وارڈن کے لیے کسی بھی آدمی کے لیے اگر اتنے سالوں کے بعد promotions ہونی ہیں وارڈن کے promotion کی minimum criteria پانچ سال تھا پانچ سال کے بعد ان کا جو course تھا وہ ہونا تھا اور اس کے بعد service structure میں یہ تھا کہ انہوں نے inspector promote ہونا تھا پھر اس کے بعد انہیں یہ traffic کریڈرز میں آگے آکے انہوں نے ڈی ایس پی اور پھر traffic کریڈر میں because ان کی non-translator career growth آپ کے خیال میں یہ this is enough options availability جو ہے جب بھی کو وارڈن کی یا کوئی بھی force recruit کی جاتی ہے تو اس کا service structure ضروری ہوتا ہے اگر نہیں بن سکتا کسی وجہ سے تو اب passage of time یہ بن رہا ہے کیا یہی کوئی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی performance بھی ابھی تک جو deteriorate کر رہی ہے ایک وجہ ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو جب اپنا future وہ نظر نہیں آیا کہ ہم promote شاید ہو سکتے ہیں جو شاید promise کی ہو آپ لوگوں یا ہم department نے department نے کیا تھا وہ نہیں ہو سکا لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ چیزیں overcome ہو چکی ہیں اور ہم نے جو مختلف options دیکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو city based یا ان کو district based یا ان کو عزام کر دیا جائے یا traffic caterer کو in larger perspective کسی حد پہ کسی stage پہ جا کے پنجاب پولیس کا کوئی ایسا گروپ بنایا جائے گا آج جی صاحب نے اس کے لیے سی پیو میں بھی یہ کمیٹی بنائی ہے جو ان چیزوں کو تمام کو دیکھ رہی ہے لیکن اس میں لیے basic شرط یہ تھی کہ ان کا course تو وہ course کا design ہو چکا ہے اب وہ پانچ دنوں کے لیے ہو چکا ہے اب انشاءاللہ یہ جلدی ان کا لاہور میں موسیقی